برحیم آج جیل میں خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے میری الگ سے بھی ملاقات خان صاحب سے ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ کیس کے سلسلے میں بھی بڑی گفتگو ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ پولٹیکل معاملات پہ پارٹی معاملات پہ اڑانے والے الیکشنوں پہ تکک اوپیس تب کی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے خان صاحب سے ڈائریکشن لی ہے اور انشاءاللہ خان صاحب کے ڈائریکشن کے مطابقی پوری پارٹی پرسیڈ کرتی رہی ہے میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک بڑی سازش بڑی عرصہ سے ہو رہی ہے اور اگر ایسی کوئی سازش کامیاب ہو جاتی ہے ہم سمجھتے ہیں یہ سیونڈی پرسن عوام جس کے پاس سپورٹ ہے پی ٹی آئی کے پاس جن کی سپورٹ ہے یہ ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہوگی ہم ہم فرزور مطالبہ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے بہاب سے میں ایسی چیئرمین الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر کہ ہر قسم کی چمیگوئیاں ختم کرتے ہوئے الیکشن کمیشن ہمارا نشان سے ریلیٹڈ سرٹیپیکٹ آج ہی جاری کرتے ہیں یہ سرٹیپیکٹ وہ سا ہے جو منڈے کو ایشو ہونا چاہیے تھا منڈے نہیں آج ونسٹے ہے اٹلیس آج یہ ہر صورت ایشو ہونا چاہیے خان صاحب کا بہت بڑا کنسن ہے جو ٹی ریزم اس وقت ملک میں ہو رہا ہے وہ لوگ وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی کا حادتہ خاص کر زرداری کی سٹیٹ میں میں ان سے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں اتنا عرصہ بلاول بٹو زرداری فارنڈ منسٹر میں رہے ہیں کیا کبھی اس نے ایک مرتبی افغانستان کا وزٹ کیا ہے پی ٹی آئی کی پالسی امیگریشن سے سلسلے میں بری باضح ہے ہجرت والے لوگوں کے سلسلے میں بڑے عرصہ سے پی ٹی آئی کی ایکسٹیٹمنٹ چلی آ رہی ہے ہم سمجھتے ہیں جو لوگ تیس تیس چالیس چالیس سال سے اس ملک میں رہ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی قانون کے مطابق سلوک کیا جائے ہیں ہماری کوئی ایسی کوشش نہیں ہے نہ پی ٹی آئی نے کبھی ایسی کوشش کی ہے کہ کوئی غلط ووٹ ڈالے یا ہمارے ووٹروں میں وہ لوگ شامل ہو جو قانون کے مطابق ووٹ کے انٹائٹل نہیں ہے پی ٹی آئی کا سپورٹ جو ہے وہ ہر پاکستان کے ہر شہری کے دل میں ہے پی ٹی آئی انشاءاللہ تعالی اس سپورٹ کے ساتھ آگے چلے گی لیکن ایک بات بڑی عواضح ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو آئیسولیٹ کرے اس کے لیڈرسپ کو آئیسولیٹ کرے اور اس کے الیکشن کو رکھ کیا جائے ہماری ایک درخواست ہے الیکشن کمیشن سے ایک بار پھر کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ فری این فیئر این ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے اتنے سخت سٹیج پہ اتنے کرٹیکل اور نازک موڑ پہ الیکشن کمیشن کے ممبران صاحبان ڈیلی بیسس پہ ایک کنٹیمٹ کے ٹرائل کے لیے اڈیالا جیل آنا پسند کرتے ہیں جس میں ان کا ایک دل ایک دن لگتا ہے لیکن وہ اقدامات بھی کرے جو ان کی آئینی ذمہ داری ہے فری ایکشن کے سنسلے میں ہم نے درخواست دی ہوئی تھی الیکشن کمیشن نے ہمیں لکھا کہ ہم نے درخواست پکاروائی کی ہے لیکن آج تک وہ لیول پلائنگ فیلڈ ہمیں نہیں ملا کنونشن کی اجازت آج بھی نہیں ہے اور جب بھی کنونشن ہو اس کنونشن کے خلاف وہ کنونشن کے خلاف پھر چھوڑ بھی نہیں ہے لیکن آج تک وہی سب مکر ہے پھر چھوڑ بھی لے آرہے ہیں جبکہ ملک کے ایکانومی بڑی ڈاؤن ہے جبکہ ان ایمیجزز کم ہو رہے ہیں جبکہ ایکسپورٹس کم ہو رہی ہے جبکہ عوام کو انگائی کی گوجھ تلے دھبی ہوئی ہے جبکہ دوست ایک سال آلماس کمپلیٹ ہو گیا کہ منتخب حکومتیں نہیں ہیں الیکشن کمیشن اپنے رول پہ کنسنٹریٹ کرتے ہوئے پری این فیر الیکشن کی طرف اقدامات کریں میں نے ریکویسٹ کی ہم نے ایک لیٹر لکھاتا ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ لیول پلینگ بیلڈ کی سلسلے میں ہمیں بھی کنونشن کی اجازت دی جائے ایک سیونٹی پرسنٹ پپولیٹی باری پارٹی کو آج بھی کنونشن کی اجازت نہیں ہے آج بھی جب ہم کنونشن کے لیے جاتے ہیں تو کئی سارے فیاریں درج کی جاتی ہیں میں سمجھتا ہوں ہم سمجھتے ہیں یہ آئین کی سراسر خلاف ورزی ہے اس اقدام کی اور نیول پلینگ بیلڈ کی طرف ایک سٹپ لینے چاہیے اور سب سے پہلے یہ کہ الیکشن کمیشن شیڈول اناؤنس کرتے ہوئے سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے ہوئے پیٹی آئی کے لیے میک شور کریں کہ ہم اور ہماری لیڈرشپ پری اینڈ فیر الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں اور اپنے نشان کے بطابق پارٹیسپیٹ کریں موسیقی موسیقی